شیخہ سر کیونکہ میرے جتنے میرے جو ٹرین کے کمپارٹمنٹ میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے یوں سٹارٹنگ فرم جے سدیپا شیخہ سر سوشمیتا آنش سر جو ہمارے انجن تھے سنگ ساپ ہماری گاڑی کو آگر لے کر جا رہے تھے پانکیتا آرن جو ہمیں ڈرائیو کر رہے تھے تو مجھے پتا تھا کہ میں بہت ہی کابل ہاتھوں میں ہوں اور اتنا مزا آ رہا تھا مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ you know میں i always used to look forward کہ میں کب یار اگر دو تین دنیا گیپ ہے کہ یار شوٹنگ کب ہے ارے پرسنل شوٹنگ ہے اکثر ہم نے سنا تھا جو میں نے سنا تھا ٹیلیزن میں پہلی دفعہ شو جج کیا تو میں نے سنا تھا کہ بڑا مشکل ہوتا ہے بہت لمبے لمبے گھنڈے بارہ وارہ پندرہ بندرہ بیسیس گھنڈے شوٹ کرتے تھک جاتے ہیں لیکن یہ ایک ایسا سفر تھا جس کو میں دیکھتا تھا کہ یار کب شوٹنگ شروع ہوگی we used to look forward کہ ہم لوگ جائیں گے ملیں گے پھر وہ مستی کریں گے پھر سب لوگوں سے ملیں گے اور اتنا مزا آتا تھا especially جتنے ہمارے contestants سے جو جیسے سوشمدہ نے بولا کہ پنجاب سے پانچھے لوگ تھے تو مجھے ایسا لگا کہ میرے پنجاب کے سب ساتھی میرے شہر سے ایک لڑکا تھا تو شہر کے سب جانکس پنجاب کے سب غلیاں سب تازہ ہوگی ہم ممبئی کی زندگی میں روز مرہ میں اتنے غص ہو جاتے ہیں کہ بھول جاتے ہیں کیا کچھ ہمارے ساتھ ہوگا لیکن ان لوگوں کو پرفارم کرتے ہوئے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید میں اپنی پہلی آڈیشن دینے آیا ہوں شاید میں اپنی پہلی پرفارمنس دے رہا ہوں تو یہ you know I've done films in all the languages but میں کہوں گا کی کومیڈی سپرسٹار میری زندگی بہت ہی امپورٹنٹ حصہ ہے اور حصہ رہے گا ہمیشہ and just want to thank everyone for making this you know special you know moments in my life you know پنکیتہ مجھے یاد ہے پنکیتہ اور جب پہلی دفعہ میرے گھر پہ آئے تو انہوں نے بولا کی یار سو لو بہت مزا آئے گا تم میں کام کرتے ہوئے اور میں ہر روز یاد کرتا تھا especially جب بریک ہوتا تھا وہ اتنی کمال کی چارٹ کھلاتے تھے مجھے تو مجھے وشواس ہو گئے کہ انہوں نے میرا بہت دھیان رکھا and thank you so much پنکیتہ for that انہوں صاحب لدھیانے تو ہیں ساڑے پنجاب دے سوری ہو پنجابی اگر نہیں ہو تو پنجابی ملین سنگھ ساہب تو پتہ نہیں چلا مجھے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے میں لدھیانہ موگا میں بیٹھے ہی شوٹنگ کر رہا ہوں تو جب آپ کو آپ کے باجو میں ایک طرف وش نہیں بھرمان بھرمان سندری آپ کی طرف ہو اور دوسری طرف شیکھر سر the the google i would say جو ہمارے چلیں جی ہمارے google بولتے ہیں شیکھر سر کو دونوں طرف ہو اور سب کچھ شیخنوں کو ملے ہو اور اتنا خوبصورت ایٹموستر ہو اور اس کے ساتھ آپ کو پیسے بھی خوبصورت مل رہا ہوں تو کیا بھرا ہے آپ کو پیسے بھی خوبصورت مل رہا ہوں so thank you so much for you know achcha خوبصورت ملے sir can we have a joke about this can we look at the agreement one second یہ کہہ رہے خوبصورت ملے یہ سب کیا ہو رہا ہے ہمیں نہ خوب ملے نہ سارے ملے so thank you so much and I know I don't hope I know that you'll enjoy the show and you'll love it and watch out for season 2 وہاں پہ بنگالی زیادہ ہوں گے ہے نا thank you thank you very much you know and apart from the you know rest of the sub team which has really put its might behind this show I'd like to specifically mention here Manjeet Richa Sumbul and Kanishtha who along with share کرنا چاہتا sir you discuss نہیں وہ وہ یہ کہ way back جب یہ miss universe بنی تھی جتنی آج حسین لگتی ہیں اتنی حسین اس وقت آپ میرا ہاتھ پکڑنے ترہا ایسے ہاں اتنی لگتی تھی تو ان کی تصویر آئی تھی miss universe بس ایسے کر کے اور ہم پننے پلٹ پلٹ کے اور سب ہی لوگ میرے خال سے ان کی تصویریں دیکھا کرتے تھے تو ایک بار جب ان کی تصویریں میں پلٹ رہا تھا تو پیچھے سے پتنی گھڑی تھی مجھے معلوم نہیں تھا تو کہیں کیا دیکھ رہے ہو تو میں نے کہا نہیں ایسی ہی تھوڑا تھا مطلب تو بلے کہ اچھا سوشمیدہ کی تصویریں دیکھ رہے ہیں بدگمانی یہ آپ کی طرف دیکھنے والے بھی نہیں ہیں میں نے اس چنوٹی کو سویکار کیا اور دیکھی آجا دیکھیں تو یہ یہ میری خوش قسمتی ہے اور واقعی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اس لڑکی پہ ہماری لیے ابھی بھی یہ لڑکی ہیں اور سب کے لیے اب ایمان ہے پورے دیش کو جنہوں نے دیش کو ریپریزنٹ کیا اور یہ ہماری پہلی miss universe ہے جو I think it's a huge huge جنہوں نے پورے ہندوستان جس طرح سے دیش وہ باقی دیش دیکھتے تھے اس کا پورا ایک روک ایک روئیہ بدل دیا اور انہوں نے ایک راستہ بنایا ہے جہاں بہت سارے دوسرے contestants بھی آگے ہیں اور جیت کے وہ crown لے کے آئے تو یہ ان کا بڑپن تھا کی اور میں جب ان سے ملا تو آپ بھی جب ملیں گے ہیں ان سے one to one جو ان کو جانتے ہیں ان کو جانتے ہیں جو نہیں بھی جانتے ہیں اتنا ٹھہراؤ اور اتنی grounded ہیں یہ کہ وشواس نہیں ہوتا ہے کہ یہ miss universe ہیں آپ کتنا بھی کوشش کر لیں لیکن تھوڑی بہت heady feeling تو رہتی ہے تھوڑا بہت arrogance تو رہتا ہی ہے لیکن کہیں کچھ نہیں سب سے ملا اور ہم لوگوں سے ہی نہیں جو contestants ہیں جو audience ہیں سب کے ساتھ جا کے روز ملنا اور جب بھی مجھے شوہ میں پوچھا جاتا تھا ان کے لئے بھی ہو ان کے لئے میں کہا کہ میں مرید ان کا اس لئے ہوں کہ اتنی humility میں نے کبھی کسی میں نہیں دیکھی اتنی achievement کے بعد کہ ان لوگ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ acting کر رہے ہیں اور اتنی لمبے وقت تو acting کوئی کر نہیں سکتا تو یہ ان کے وجود میں شامل ہیں ان کے وقتیت میں ہے یہ بات اور ان کے لئے میں چاہوں گا کہ ایک بار واقعی دل سے زوردار تعلیم بجائے بھی کرتے ہیں they really deserve it اور ایک بار چاہوں گا ان سب لوگوں کے لئے خاص طور پر انوچ کپور کے لئے جنہوں نے اس شو پہ وشواس کے ان کے لئے ایک بار زوردار تعلیم اور سب کے لئے thank you so much انوچ جی ہیدھر آپ کے سامنے رجی اندر سنگھ مقرارا میکزین سے بڑھ رہو ہیدھر انوچ جی انوچ جی یہ کیا وجہ ہے کی تینو ججز کا سیلیکشن ہمیں ایسا لگتا ہے کی ڈبل ایس ساتھ ان سب کے نام میں شیکر سلام جی سوشمیتا سینجی سونو سوشمی اور سنگ ساہبی کیا وجہ ہے کچھ سے دیردانی سپرسپک ریزنز سوشمیتا سوشمیتا بلکو 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 it's a pleasant coincidence actually and worked wonderfully for us yeah four actually سودیپا as well as well and سب تی و سونی ساب سونی ساب سونی ساب سونی ساب سونی ساب سب سای سای سب سای سونی hello this was سمیتا hiu yeah congratulations this Raj member of the press i'd like to ask you that entertainer کو آپ کی سر سے define karegi what do you mean by entertainer who's the question directly first سمیتا سین oh okay sorry hi Raj you said yeah hi Raj yeah entertainment how would I define entertainment yeah oh hi 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 that can reach a wide audience can hit you really deep you can't define it you can't put a format to it because anything can be entertaining as long as it is something that has a wide reach and a deep impact one way or another make them laugh make them cry make them feel as long as you can do that you are going to entertain the hell out of people entertain entertainment 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 engagement engagement when I perform or what I say if you engage I am entertaining so two comic entertainers in ko jb kaha gya comedians to mene kaha yi shabd nikal djie yi a halka shabd there are no comedians they are entertainers or comic super stars is liya kya na woh sif has a sakti ha woh abhinay bhi karth ha woh natch te bhi ha woh ga te bhi ha woh ramb woh bhi krat ha woh entertain you in that given period of time is liya ye bhat mokamal entertainers hain or entertainment wohi hoga jab mein aap se kuch 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 entertainers entertainers this genre of comedy do you really like yourself kuch Sandeep hi Sandeep I don't have a typical favorite I'm a Tintin girl I've grown up on Archie's and Tintin and then I started seeing characters and fell in love with Mr. Beans it was evolving to me comedy isn't about a performer it's about a situation and a performer when that situation is well placed comedy becomes very natural the timing becomes very natural of everything so I'm a big Mr. Beans fan I'm a Bamanirani fan so if you want to know my space of what kind of I like situational stuff I don't like things that are bone tickling if I don't find something funny I don't laugh but then when I do somebody has to hold my chair they've done this by the way on the show like laughed jose chis up zindagi say utha car real life chai walk a boss home just get both irritating habit or up